اور ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے پوری دنیا کے سامنے ایک بار پھر بے عزت ہو گیا ہے پاکستان آئی سی سی کے ٹیم آف ڈیکیڈ میں پاکستان کو کوئی جگہ نہیں ملی ہے ٹی ٹوینٹی ون ڈے اور ٹیسٹ میں پاکستان کا ایک بھی کھلاڑی شامل نہیں ہے تو پاکستان میں کرکٹ کی کیا حشر ہو گیا ہے وہ بھی صاف دکھائی دے رہا ہے پاکستان کی انٹرناشنل بے عزتی پر کوٹر پر مزاق اڑ رہا ہے سوشل میڈیا پر شویب اختر نے بھی جتائی ہے ناراضگی ٹیم آف ڈیکیڈ میں ایک بھی کھلاڑی پاکستان کا شامل نہیں کیا گیا ہے ٹی ٹوینٹی ون ڈے اور ٹیسٹ تینوں ہی طرح کے فارمات میں ایک بھی پاکستانی کھلاڑی کو جگہ نہیں ملی ہے پاکستانی کرکٹر پاکستان میں کرکٹ کا کیا حشر ہے کیا حال ہے وہ پاکستان کی سرکار کی طرح ہی اس سمیں دکھائی دے رہا ہے تو لگاتار پاکستان میں حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں بھارت کے چکر ویو سے لیکن صرف پاکستان ہی نہیں چین اور پاکستان دونوں دہشت میں ہیں ساؤتھ کوریا کے تین دیوستے دورے پر ہیں سینہ فرمک نرونے دکشن کوریا سے رکشہ سہیوگ بڑھانے پر چرچہ ہوگی بھارت کو سینہ سامان اور ہتیار دیتا ہے دکشن کوریا اور زیادہ بڑھانے کی کوشش ہوگی اس دورے کے دوران سینہ فرمک نرونے اس وقت دکشن کوریا کے دورے پر ہیں تو آئیے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ بھارت کس طرح کا چکر ویو تیار کر رہا ہے چین اور پاکستان کے سپنے کیسے چور چور ہو جائیں گے بھارت کے اس چکر ویو کو دیکھ کر تو دیکھئے بھارت کا چکر ویو کیا ہے آمی چیف نرونے رکشہ سہیوگ بڑھانے کے لیے دکشن کوریا کے دورے پر ہیں ایک طرف عمران خان اور جن پنگ تو دوسری طرف بھارت اور بھارت کے سینہ دیکھش ساؤت کوریا بھارت کو سینے سامان اور ہتیار دینے والا پرمک دیش ہے یہاں سے پرمکتہ سے بھارت کو سینے سامان اور ہتیار ملتے ہیں UAE اور سعودی بھی گئے تھے نرونے جس کے بعد پاکستان گھبرا گیا تھا پہلے جب UAE اور سعودی گئے تب بھی گھبرا گیا تھا اور اب دکشن کوریا میں ہے تو چین کی گھبراات بڑھ گئی ہے چین کی چال کو ناکام کرنے کے لیے شرلنکہ کے دورے پر بھی گئے تھے نرونے تو بھارت کا جو چکر ویو ہے وہ چاروں طرف سے چین کو پاکستان کو گھرنے کا ہے آمی چیف کے نیپال اور میانمار دورے سے چین کو چھوٹے تھے پسینے یعنی نیپال، میانمار، شرلنکہ، UAE، سعودی عرب اور اب دکشن کوریا کا دورہ UAE سعودی سے پاکستان گھرے گا تو وہیں سعود کوریا، میانمار، نیپال اور شرلنکہ سے چین گھرے گا تو چین اور پاکستان دونوں کو گھیڑنے کی کوشش ہے وہ تمام جگہیں جہاں اپنا رڑنیتک سعیوگ بڑھانے سے سامرک سعیوگ بڑھانے سے چین کو نقصان پہنچتا ہے وہ بھارت کر رہا ہے اور بھارت کے اس چکر ویو کو چین اور پاکستان سمجھ رہا ہے پروہ دیشکی سوموار سے شکروار رات دس بجے تیوی نائن بھارت برش پر